اسلام علیکم قسم راہ رحمان شہیم صلو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی قرحن کرنے والا ہے پیارے دوستو ایسے ہی سچے اور دلچسپ باتیات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرشت جبرائی علیہ السلام کو دیکھ کر سر سے دپٹہ ہٹایا تو جب حضور صلی اللہ علیہ السلام حضرت جبرائی علیہ السلام کو دیکھ کر درنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا ابھی بھی آپ کو بہ فرشتان حضرت آ رہا ہے تو حضور نے کہا ہاں لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سر سے دپٹہ ہٹایا پہلی وحی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام خود کو پہاڑ سے گرانی کی کوشش کیوں کرتے تھے پیارے دوستو جب حضور صلی اللہ علیہ السلام کی عمر چالیس سال ہوئی تو آپ بہت زیادہ خاموش رہنے لگے اکثر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ السلام مکہ کے باہر گار حرامی چلے جاتے اور کئی کئی دن بہاں اکیلے رہ کر اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچا کرتے پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ السلام اپنے ساتھ خانے پینے کی چیزیں دھیلے کر جاتے تاکہ اللہ کے عبادت میں مدتن سکیں اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتیں تو کبھی تو خود آ کر اگلا کھانا تیار کرا کرا کر لے جاتی یا کبھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی کے ہاتھ وہ کھانا گار میں بھیجوا دیتی جس دن حضور صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس دن کھانا بنا کر ایک آدمی کے ہاتھوں گار حراکی طرف بھیج دیا تھا اور اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پڑھا کر باپس لوٹ گئے اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ السلام بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اس لیے وحی کی آیتیں پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام کابتے ہوئے پہار سنی سے اترے اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگے ابھی آپ صلی اللہ علیہ السلام مکہ میں مقام آیات پر ہی پہنچے تھے کہ اچانک آپ کو آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی جیسے کی کوئی پکار کر کہہ رہا ہو آواز سن کر حضور صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائیں تو در کی وجہ سے سارا جسم کامپنے لگا کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت اپنی اصلی سکل میں پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے پیارے دوستو حضور صلی اللہ علیہ السلام اس وقت کا منظر ویان کرتے بھی فرماتے ہیں کہ میں آسمان میں جس طرف بھی نظر گھماتا مجھے جبرائیل کا جسم ہی جسم نظر آتا اور بہے برابر مجھ سے کہے جا رہے تھے کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی جگہ کھڑا حیرانی کے ساتھ آسمان میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ تبھی میری بیوی خدیجہ کی طرف سے بھیجا ہوا وہ آدمی میرے پاس آ پہنچا اس آدمی نے پاس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کا پیغام سنایا اور پھر دونوں ساتھ بھی گھر کی طرف ربانہ ہو گئے ساید اس آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف حجر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جا رہے تھے آخر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے آرہا نے آپ کے چندے سے پسینہ ساپ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اتنا زیادہ پریسان کی نظر آ رہی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموسی سے چار پائی پر لیڑ گئے بڑی بیٹی جائنب دور کر چادر لے آئیں اور پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گوچارے ڈال دی گھر میں چار بیٹیاں اور بیوی حضرت خدیجہ تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر سارے گھر والے بہت پریسان ہو گئے تھیں بہت دیر بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حالت ٹھیک ہوئی تو آپ نے سر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو وہ ساری باتیں بتانی کہ کیسے آپ کے پاس اچانک گار ہرامی ایک فرشتہ آ گیا اور پھر لوگتے ہوئے آسمان پر آپ کو ہر طرف پیسے وہ فرشتہ سایا ہوا نظر آ رہا تھا یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کاف رہا تھا پیارے دوستو یہاں پر آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے سادھی سے کہلے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کچھ تجارت کا سامان دیکھ کر سام سہر بھیجا تھا تو لوٹتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی آنکھوں سے کچھ حرشتوں کو آپ کے اوپر دھوپ سسایا کرتے دیکھا تھا تو وہ اسی بقت سمجھ گئی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کوئی بڑے انسان بنیں گے اس لیے وہ جلدی سے اپنے چاچا کے لڑکے برکہ بن نوفل کے پاس گئیں اور پھر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باری میں بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے خدیجہ میں اقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اے لڑکہ محمد آگے چل کر اس امت کا نبی بنے گا حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی برکہ بن نوف سے یہ باتیں سنی تو آپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ نے ہر طرح سے کوسس کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکا فرما لیا اب کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتا تھا کہ میرے سوہر اس امت کے نبی بنیں گے اس لیے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ کو اپنے اوپر گار ہرامی گجری وہ ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا خوشی سے جھومتی کیونکہ جس کا انہیں پندرہ سال سے انتجار تھا وہ سب کچھ آج انہیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا اس بات کو سوچ سوچ کر اکثر پریسان رہتی کہ کہیں میرے سوہر کے نبی بننے سے پہلے ہی میری وفات نہ ہو جائے اس لیے ایک انتجار تھا کہ آخر وہ دن کب آئے گا کہ جب میرے سوہر کو نبی بنایا جائے گا اور آخر آج وہ دن آ ہی گیا تھا کتاب سیرت ابن حسال کے مصفرین نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان سے حضرت جبریل کا نام سنا تو خوشی سے جھوم کر کہنے لگی کہ مبارک ہو میں اس جات کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جس کے قبجے میں خدیجہ کی جان ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں اس لیے آپ اپنے دل کو مجبوط رکھئے کیونکہ آپ کا اللہ آپ کو جایا نہیں ہونے دے گا لیکن حضرت زبرائیل علیہ وسلم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اس لیے اپنی بی بی حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے در لگ رہا ہے کہ کہیں اس کام میں میری جان نہ چلی جائے تو حضرت خدیجہ نے جباب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگج نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ گریبوں کی مدد کرتے ہیں کمجور کا سہارہ بنتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ پیٹتے ہیں اور گھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس لیے آپ کا اللہ آپ کو کبھی جایا نہیں ہونے دے گا بس آپ اپنے دل کو مجبوط رکھئے پیارے دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ سادی کے بعد جس امید کو لے کر وہ پندرہ سال سے انتجار کر رہی تھی آج ان کے انتجار کی گھنیاں پوری ہو چکیں تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تھا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی پل بھی سکون نہیں مل رہا تھا اور آپ بہت زیادہ بیچین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ بیچینی دیکھ کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ پریسان نہ ہو چلو آج سام ہم دونوں اپنے چچا کے لڑکے برقابی نوکل کے پاس چلے جاتی ہیں وہ پرانی کتابوں کے ماہر ہیں اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کوئی اچھا ہی مصورہ دیں گے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو لے کر برقابی نوکل کے پاس دیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم پر گجری وہ ساری باتیں بتائیں جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے برقا کو وہ باتیں بتائیں تو وہ گھبرا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ یہ بہی فرشتہ ہے کہ جو کبھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا میں یقین کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ تمہارے سوہر محمد اس امت کے نبی ہیں اور پھر برقا بن نوکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے میرے بچے کاس میں اس دن تک جندہ رہتا کہ جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریسان ہو کر کہنے لگے کیا میری قوم مجھے نکال دے گی تو برقا نے کہا کہ ہاں آج سے پہلے جتنے بھی لوگوں کے پاس یہ فرشتہ آیا اور انہوں نے پھر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم بالوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہ دیکھ کر ان کے دسمن بن گئے اور آخر میں انہیں اپنی قوم سے نکال ہی دیا پیارے دوستو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں اور پھر اگلے دن سے بحی کے ایک کتار بن گئیں کہ کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ وسلم ایک دن میں دو دو تین بار بحی لے کر آ جاتے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جیسے ہی حضرت جبریل علیہ وسلم پر پڑتی تو آپ کتنا زیادہ ڈرتے کہ ویسا اوقات حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ جاتے اور کہنے لگتے کہ اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر گھورات دیکھی اور آپ کے اندر تھوڑا سسک بھی دیکھا کہ آپ کو اے لگتا تھا کہ کہیں اے فرشتہ کی جگہ سہتار نہ ہو کہ جو مجھے گمرا کرنے کے لیے اپنے آپ کو فرشتہ جبریل بتا رہا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھی تو ایک دن کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات جب بھی وہ فرشتہ آپ کے پاس آئے تو آپ مجھے خبر کر دینا ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کو اے بات کہے کچھ ہی گھنٹے گجرے تھے کہ دوپائر کے بعد اچانک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے خدیجہ مجھے وہ فرشتہ نجر آ رہا ہے کہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم انہا جلدی سے جمین پر بیٹھ گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ آم میرے دائیں پیر پر اپنا سر رکھ کر لے جائیں حضرت خدیجہ کے کہنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جب آم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے دائیں پیر پر لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آم کو وہ فرشتہ نجر آ رہا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نجر آ رہا ہے یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ اب آپ اٹھ کر میرے بائیں پیر پر لیٹ جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ نظر آ رہا ہے پھر حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں خدیجہ مجھے ابھی بھی وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے اسی طرح لیٹے رہیے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے دپٹہ ہٹا دیا دپٹہ ہٹا کے ہی سارے بال ہوا میں اڑنے لگے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اب ابھی بھی آپ کو وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے خدیجہ مجھے اب وہ فرشتہ نظر نہیں آ رہا وہ کہیں گائب ہو گیا ہے اے سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو کیونکہ اگر اے سیطان ہوتا تو میرے بال کھلتے دیکھ کر کبھی نہ سرماتا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اے اللہ کا کوئی مکر فرشتہ ہی ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے اپنے بال کھولے تو سرما کر آپ کی نظروں سے گائب ہو گیا حضرت خدیجہ کی ایسی واتیں سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مجبوط ہو جاتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی خدیجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کی وفات کے بعد اکثر ان کا جکر کر کے رویا کرتے تھے اور حضرت ایسی سے کہا کرتے کہ اے ایسی میری خدیجہ بہت اچھی تھی اس نے میرا اس بقت سا دیا کہ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا میری خدیجہ نے اس وقت مل کر اپنا سارا مال لٹا دیا کہ جب لوگوں نے مجھے ہر طرف سے محروم کر دیا تھا پیارے دوستو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مایوس دیکھتی تو اپنے طاقتور الفاظوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک نیا جوز پیدا کر دیتی پیارے دوستو یہ رمجان کا مہینہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہی نازن کی اور جب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی خدیجہ کو آ کر بتاتے کہ اے خدیجہ ابھی بھی میرے پاس فرشتہ جبرائیل آیا تھا تو اس وقت حضرت خدیجہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتی کہ شاید انہیں ساری دنیا کی دولت بننے پر بھی اتنی خوشی نہ ہوتی آخر حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی اسی خوشی اور قربانیوں کو دیکھتے ہوئے علیہ طبالعہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتہ جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل جاؤ اور آج میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہہ دینا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جمین پر تصریح لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کی بی بی خدیجہ ایک برطن میں کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئیں گی تو جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اے خدیجہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اے اللہ کے رسول اس باقی جاہس کی خدیجہ کو میرا بھی سلام کہہ دینا پھر جب تھوڑی دیر بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کھانا لے کر آئیں تو آپ نے کہا کہ اے خدیجہ یہ میرے سامنے جبرائیل کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے اور اے خدیجہ یہ جبرائیل بھی تمہیں سلام کہہ رہی ہیں یہ سنتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور ججواتی محبت میں کہنے لگی کہ میرا اللہ بہت سلامتی والا ہے اور اسی کی طرف سے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے اور اے اللہ کے رسول جبرائیل پر بھی میرا سلام ہوں اس باقی کو ابھی کچھ ہی وقت گجرا تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ وسلم کا آنا بلکل بند ہو گیا پورا ایک ہفتہ گجر گیا لیکن حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے آئے جب بہی میں اتنا زیادہ وقت پا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریسان رہنے لگے کیا دوستو اور ہر وقت دل میں احسوس گزرتی کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا کہ اس لیے اس نے جبرائیل کو میرے پاس آنے سے روک دیا ہے یہ گم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور دماغ پر ایسا سوار رہتا کہ ہر وقت آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ پریسان ہو گئے کہ ایک پہاڑ پر چڑ گئے اور قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو اس پہاڑ سے نیچے گرا کر ختم کر لیتے لیکن اسی وقت اچانک آسمان کی طرف سے ایک آواز آنے لگی کہ اے محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ پریسان مت ہوئیے کیونکہ آپ کے اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہے آپ سے ناراض جوا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریسانی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صور جہاں نازل ہوئی کہ جس میں اللہ نے کہا کہ اے میرے پیارے رسول آپ کی خوبصورتی کی قسم ہے اس کالی رات کی جب بہت چھا جائے یقیناً آپ کے رب نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہے آپ سے ناراض جوا ہے آپ پریسان مت ہوئیے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالی آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اے میرے پیارے رسول کیا اللہ نے آپ کو بچکن میں یتیم نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو اچھی جگہ پناہ دی اور کیا اللہ نے آپ کو انجان نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو صحیح راستہ دکھایا اور کیا اللہ نے آپ کو تندست نہیں پایا تو اسی نے تو آپ کو بینیاج کیا تو اب آپ کا کام ایہ ہے کہ آپ کسی یتیم کو کبھی نہ چھوڑیں اور کسی مانگنے والے کو کبھی نہ بھگائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنے رقی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں پیارے دوستو یہ پوری صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت ناجل ہوئی کہ جب آپ مکہ کے ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو نیچے گرہ دینا چاہتے تھے یہ باقیہ صیرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اے بہی نہ ناجل ہوئی تو آپ کو اتنا زیادہ سکون ملا کہ آپ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور اپنی بیوی خدیجہ کو ساری داستان سنائیں اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائیں تو حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت زیادہ خوشی اللہ پاک ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان کر فرمائے آمین پیارے دوستو اگر آپ کو آج کی ایک ویڈیو پسند آئیے تو زیادہ سے زیادہ سیر لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیس ملتا رہے براؤں ہمیں سیاد رکھیں اللہ حافظ